اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو یہ دیکھیں تو بھائی دکھائیں نا نوجوان اس کی تعید کر رہے ہیں اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو گئے پیروں کے سابزادگان ساری زندگی لوگ جن کے ہاتھ چومتے رہے اور جن کی ساری زندگی لوگ تعظیم کرتے رہے اور جن کی ساری زندگی لوگ کرامتیں بیان کرتے رہے اللہ کی قسم ان کے اولادیں ان کے سامنے کھڑی ہو گئی کیوں کیوں میں بتاتا ہوں اور یہ بات وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ان کے اولادیں پیروں کے سامنے کھڑی اور پیر تو اڑے کے تھے گئے اور اس نے ایسا فترہ ان کے اندر ڈال دیا ہے کہ وہ جناب وہ بات کرتے ہیں یا فترے کے لب سے پڑا ڈال لگ وہ ایک جو بندی مولانا بیٹھا ہوا ہے کوئی مجھول قسم کہا اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مفتی آزم امریکہ ہوں اس نے میرے جواب میں ریکارٹ کریا اس نے دیکھو کتنا گستا ہویا وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کے نبی کے سامنے بھی رکھو تو وہ بھی فرمولہ نہیں پڑھ سکتے اب آپ یہ کہہ کہ امام آزم آجائے تو یہ انجینی کا فرمولہ نہیں پڑھ سکتا ہے جب تک میں نہ پڑھاؤں یہ انسٹرومیٹ نہیں استعمال کر سکتے جب تک میں نہ بتاؤں تو پھر آپ آئنسٹائن بھی آجائے نیوٹن بھی آجائے آپ کے سارے سینٹسٹ بھی آجائے تو پھر وہ قرآن کیا ہے تو نبی کے حدیث تلاوت نہیں کر سکتے بلکہ اس سے بڑھ کے میں کہوں ان کی بے عدبی کو نام لیات انجینیس کالر کی بے عدبی پر میں کہوں کہ نبی بھی آجائے تو نبی بھی آپ کا فرمولہ نہیں پڑھ سکیں گے تو خدا نہ خاصت آپ نبی کی تھنٹسٹری کو چیلنج کر رہے ہیں آپ جس یہ فرمولے کی بات کر رہے ہیں نبی کے سامنے لکھ کے بتائیں نبی پڑھ لے گا لانت ہے تیرے اس عقیدے کے اوپر کلمہ پڑھ کے بسلمان ہو بے شرم انسان یہ میں اپنی ذات کی خاطر نہیں کہہ رہا یہ تو عزت عمر ہوتے تو پہلے تو اس کی وہ کرتے ہیں نہ پھر اگلی بات تو اس سے کرتے ہیں نبی الاسلام کو تو اپنے بابے بچانے کے لیے یوز کر رہے ہیں وہ امام عریفہ رحمہ اللہ کا وہ گناہ دھننے والے واقعے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا نبی الاسلام کے پیچھے اللہ ہے سورہ عمران کی آید نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی غیر نبی کو غیب پر مطلع کرے وہ اپنے پیغمبروں کو غیب کیا اوپر اطلاع دیتا ہے اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں کو ایمان نہ بس اس حد کو کراس مت کرو اور باقی اس کا یہ اس حوالے سے تلو لانا اور جناب یہ برا بھلا کہنا کہ یہ جناب اپنے بابوں کو بچانے کے لیے جو گویا ہے کہ وہ نبی کی بھی توہین کر رہے ہیں تو اس کو گویا ہے کہ ہمارے اس جواب اور وضاحت پر جو وہ گالم گلو چوہ سیخ پا ہو گیا ہے یہ تو ہماری فتح کی دلیل ہے یہ ہماری فتح کی علامت ہے اس لئے کہ بات وہی ہے کہ جب جواب نہیں بن پڑتا تو انسان پر لڑائی جھگڑے پہ آجاتا ہے دلیل نہیں ملتی تو پھر زیارہ کے لڑائی پر اتر آتا ہے اور یہ تو منافق کی علامتوں میں اسے ایک علامت نبی نے بیان کی اور میں نے یہ بات کہی تھی اس میں کہ اگر نبی پاک شاید صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی انجینئے کا فالمہ آپ لکھ دیں تو نبی نہیں پڑھ سکیں گے آپ امام ابو انیفہ کی بات کرتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی کے سامنے لکھ دیتے ہیں نبی بھی نہیں پڑھ سکیں گے اس پر اس نے یہ اعتراض کیا کہ نبی کو تو وحی کی تائی راصل ہے نبی کے پیچھے تو اللہ کھڑا ہے تو یہ تو توہین کر دی نبی کے نبی کیوں نہیں پڑھ سکیں گے نبی تو وحی کی تائی سے پڑھ لیں گے یہ بات اس نے کہی ہے تو میں انجینئے صاحب سے پوچھتا ہوں کہ انجینئے کا فارمولہ تو شاید انگریزی میں ہوگا یا میٹی میٹکس میں ہوگا ٹھیک ہے نبی کی زبان تو عربی ہے نا اور بخاری شریف کی روایت ہے تو حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے علی وہ رسول اللہ کے لفظ کار دو اس کی جگہ وہ کہنے لگے کفار کہ لکھو محمد بین عبداللہ اب محمد بین عبداللہ مانتے ہیں عبداللہ لکھو رسول اللہ نہ لکھو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے علی وہ رسول اللہ کاٹ کے عبداللہ لکھ دو حضرت علیہ وسلم نے نہیں میں نہیں کارتا کیونکہ میں مانتا ہوں آپ کو رسول اللہ میں کیوں کارتوں یہ کہا تو اب بتاؤ اب کیا ہونا چاہیے تھا وحی کی تائید ہے نا نبی کے ساتھ وحی کی تائید ہوتی نبی سمجھ جاتے اچھا یہ رسول اللہ لکھا وہاں کار دیتے اللہ پیچھے کھڑا تھا اللہ کھڑا تھا بتا دیتا کہ یہ رسول اللہ لکھا کار دو نبی کیا پوچھ رہا ہے بخاری کی حدیث ہے نبی کہا ہے کہ بتاؤ پھر رسول اللہ کہاں پہ لکھا مجھے بتا کہاں لکھاوا ہے کہاں دیجئے لکھاوا آپ نے کلم لے کے خود کٹا اللہ کہاں تھا حسول تیکھیں ان جانے میں یہ لوگ کس طرح انبیاء کی بھی اور اللہ کی بھی توہین کر جاتے ہیں تو نبی الاسلام کو اگر یہ چیلنج دیا جائے وقت کے پیغمبر کو وہ پڑھ کے سنا بھی دے گا اس کو اللہ آنے واحد میں سب کچھ سکھا دے گا بابا وہ اس لیے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارا تو کہنے ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے اللہ کو تو آتی ہے نہیں جن نہیں پڑھ کے بتاؤ تم کہتے ہیں ہم دلوں کے حال جانتے ہیں ہمیں کشور کبور ہوتا ہے وہ ابھی کہاں نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے بخاری میں میں اس کا کچھ حصہ ہے ایک بدعن نامی غلام تھا نبی الاسلام کا خابر کے موقع پر نامعلوم تھی لگا وہ شہید ہو گیا صحابہ لکھا سیدھا جنتی ہے اب میں تم جنتی کہہ رہا اس نے تو مالک نیمت کی ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی پینا دی گئی ہے اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں تو صحابہ اکرام فوراں گھروں کو لوٹے اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا اس کی تو خیر ہے وہ بھی لاکہ مالک نیمت میں جمع کروایا کہ یہ سر وہ لوگ سمعنا اعتانا تھے سننے والے اور ماننے والے تو صحابہ اکرام کو تو سامنے میت کے اوپر جو چادر نظر نہیں آئی ہے بخاری مسلم میں حدیث نبی علیہ السلام گزر رہے تھے آپ رک گئے آپ کا خچر بھی دھگیا کیونکہ آپ علیہ السلام اس میں بیٹھے ہوئے تھے اس کی برکت سے اللہ نے اس کو بھی دکھا دیا لہذا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ ایک مناظر جو ہیں وہ جنوں انس کے علاوہ ساری مخلوقات دیکھتی ہیں آپ فرمائیں دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک پشاپ کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چوہلی کھاتا ہے پھر آپ نے ایک تہنی توڑ کے اس کے دو اجسے کر کے لگائے فرمائے جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخبی ہوتی رہے گی نبی علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں کی برکت سے تو صاحب اکرام کو تو صاحب اکرام کو تو صاحب اکرام نظر دیا ہے کون یہاں دل کا حال جان لیتے ہیں سر اب زمانہ بدل چکا ہے اب ہر طرف صدا ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ہے علمی کتابی بار